السلام علیکم ورگوز آپ سب کیسے ہیں امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے ہم یہاں پہ موجود ہیں آج آپ کی ریڈنگ کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کی انرجی ہم سے کیا کہتی ہے آپ کے کارڈز ہم سے کیا کہتے ہیں کارڈ کو اچھے طریقے سے ہم شفل کریں گے اور کارڈز کو اچھے طریقے سے ہم شفل کر لیں گے فلپ کارڈز ہم نہیں لیں گے اور آپ کی انرجی نکالیں گے آپ کے پارٹنر کی انرجی نکالیں گے آپ دونوں کے درمیان ڈیوائن وائب کا کارڈ نکالیں گے فائنینشل انرجی کا کارڈ سرپرائز اور سپورٹ کارڈز نکالیں گے باٹم آف تیڈیک بھی چیک کریں گے کہ آپ کے لئے کیا موجود ہے انفیکٹ یہ جو ٹیرو کارڈ کا پورا ڈیک ہوتا ہے جتنے بھی کارڈز ہوتے ہیں یہ سب انسان کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات پر مبنی ہوتے ہیں جو کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھا پہ تک کبھی نہ کبھی ان سب معاملات میں سے کوئی نہ کوئی معاملات پیش آتے رہتے ہیں تو یہ سارا کارڈ جو ہے اس انرجی پر بیس ہوتا ہے جی تو ہم دیکھتے ہیں ورگوز آج آپ کے لئے کیا کارڈز ہیں جی ورگوزی آپ کی انرجی ہے یہ آپ کے پارٹنر کی انرجی ہے کہ آپ دونوں کے درمیان دیوائن وائب کا کارڈ ہے یہ فائنینشل انرجی کا کارڈ ہے یہ سرپرائز اور یہ سپورٹ کارڈ ہے باٹم آف تا ڈیک آپ کے لئے موجود ہے کنگ آف پینٹیکلز پیج آف کپس فائیو آف پینٹیکلز اور سکس آف پینٹیکلز کے کارڈ موجود ہیں دیکھتے ہیں ورگوز کے آپ کا پہلا کارڈ ہم سے کیا کہتا ہے بہت ہی خوبصورت انرجی کا کارڈ ہے ایس آف پینٹیکلز کا کارڈ آپ کے لئے موجود ہے ایس آف پینٹیکلز کا کارڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ریلیشنشپ سیکٹر میں کیونکہ یہ آپ کا ایس آف پینٹیکلز کا کارڈ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے آپ بہت ہی چارمنگ پرسنیلٹی کے مالک ہیں بہت ہی آپ کی پرسنیلٹی آپ کی وائب ایسی ہے کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے آپ کی پرسنیلٹی بہت چارمنگ ہے آپ بہت اچھی پوزیشن کے پر موجود ہیں اور یعنی کہ آپ کو آپ کا ساتھ پا کر کوئی بھی جوئے نہ آپ نے آپ کو لکی سمجھ سکتا ہے آپ اس انرجی میں موجود ہیں ورگوز دیکھتے ہیں آپ کے پارٹنر کی انرجی ہم سے کیا کہتا ہے آپ کے پارٹنر کی انرجی کی انرجی میں موجود ہے آپ کا پارٹنر ریلیشنشپ سیکٹر میں queen of pentacles کا کاڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پارٹنر بھی جیسے made for each other والا حساب ہوتا ہے ویسی vibe مجھے آ رہی ہے یعنی کہ آپ کا پارٹنر بھی بہت ہی good looking بہت ہی جو ہے نہ وہ کسی پوزیشن کو hold کرنے والا جو ہے نہ وہ پرسنیلٹی مجھے لگ رہی ہے male یا female کوئی بھی ہو سکتا ہے ورگوز اور آپ کا پارٹنر بھی آپ کی انرجی سے میچ کرتا ہوا جو ہے نہ وہ ایک figure مجھے نظر آتا ہے اور دیکھتے ہیں آپ دونوں کے درمیان divine vibe میں آپ دونوں کے درمیان higher friend جو ہے نہ اس کی انرجی موجود ہے higher friend card جو ہے وہ divine vibe میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا آپ کا پارٹنر جو ہے وہ کسی سے مشرح لے کر جو ہے نہ وہ کسی ایک ایسے deceition پر پہنچنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ relationship کو کہاں تک کیسے لے کے چلنا ہے اور آپ جو ہے وہ خود confused نظر آتے ہیں اور اس لیے آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے تو دیکھتے ہیں بعد میں جب ہم اس کو clarify کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اس energy کا اس divine vibe کا clarification card کیا نکلتا ہے financial sector میں آپ کا ace of wants کی خوبصورت energy financial sector میں موجود ہے financial sector کے اندر ace of wants کا card آنے کا مطلب ہے کہ آپ financially بہت strong ہیں چاہے وہ آپ job کرتے ہوں یا business کرتے ہوں آپ کے پاس بہت ہی ideas ہیں آپ بہت passionately کام کرتے ہیں اپنی job کے بارے میں اپنے business کے بارے میں آپ بہت ہی sincere ہیں اور اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس میں آپ experiments کرتے رہتے ہیں اور جو کہ آپ پہلے اس کے بارے میں پوری skills لیتے ہیں ace of wants کا مطلب ہے کہ divine help بھی آپ کے لیے موجود ہے اور آپ جو ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے بہت passionate ہو کر جب کچھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ بھرپور تیاری کرتے ہیں research ورک آپ complete کرتے ہیں اور اس کے بعد full passion پیشن کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس کام کو کرتے ہیں تو یقیناً جب اتنی تیاری کے ساتھ اتنی لگن کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو وہ یقیناً جو ہے وہ successful ہوتا ہے آپ کا جو surprise دیکھئے کتنے خوبصورت energy ورگوز آپ کے لیے surprise card کے اندر 10 of pentacles کی انرجی موجود ہے 10 of pentacles کی انرجی کا surprise card میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں یا relationship کے اندر بھی آپ کے لیے بہتی positive news موجود ہے کیونکہ یہ دیکھئے pentacles material gains کو ظاہر کرتے ہیں material آپ جو ہیں material gains جو ہیں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی relation کو successful کرنے کے لیے آپ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا لیکن پیسہ کچھ تو ہوتا ہے اس لیے کیونکہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا financially بھی آپ بہت سیکیور نظر آتے ہیں آپ کے decisions جو ہیں وہ یقیناً آپ کے فائدے میں اور حق میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت positive energy کا کو ظاہر کرتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کو آپ کو اپنی زندگی سے ہٹانا پڑ سکتا ہے کسی ایسے situation کو جو کہ آپ کی شہرت کو یا آپ کے relation کو damage کرنے کا آپ کو damage کرنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو ایسی energy کو ایسے relation کو آپ کو ان کو ان کی limit تک bound رکھنے کی ضرورت ہے اور بعد میں اس کو clarify کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا clarification card کیا نکلتا ہے جی تو ورگوز سب سے پہلے آپ کے اور آپ پارٹنر کی جو درمیان ہائر فینٹ کا card موجود ہے اس کے لئے clarification کا card نکال گے یہ دیکھئے آپ اور آپ کا پارٹنر کس قدر خوبصورت energy کے ان موجود ہیں تو آپ پارٹنر queen of pentacles کے ان موجود ہے ایسے لگتا ہے دیکھیں یہ جنرل ریڈنگ ہے لیکن boss ہو کسی company کی یعنی کہ دونوں جو ہے نا وہ ایک authority figure مجھے نظر آتے ہیں اور آپ دونوں یہ مچور couple جو ہے اس کی vibe آ رہی ہے اس لئے کیونکہ جب success تک انسان پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یقیناً ایک time چاہیے ہوتا ہے اور اس time یعنی کہ آپ اپنے business کے معاملے میں اور آپ اپنی job میں maybe job یا business جو بھی ہو سکتا ہے آپ material gain میں اتنے busy رہے ہیں کہ age میں آپ جو ہے نا آپ نے relation کو اتنا دھیان نہیں دیا آپ نے آپ کو groom کرنے میں مختلف courses کرنے کے اندر آپ نے اپنے time سے ہوتا ہے کہ انسان کہتا کہ میں پہلے آپ کو کسی position تک پہنچاؤں گا کچھ میں ایک personality پہلے بنوں گا اور اس کے بعد میں کوئی relationship کے لیے کچھ کرنا چاہوں گا تو یہ ایسا ہی معاملہ نظر آتا ہے تو آپ دونوں میں سے کوئی ایک relationship sector میں کسی سے مشروع لیتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ دونوں بہت خوبصورت ایک power couple مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے clarification کے لیے دیکھتے ہیں ورگوز کے کیا clarification card نکلتا ہے flip cards ہم نہیں لیں گے یہ دیکھیں hanged man hanged man کا یہی مطلب ہے divine wife کے طور پہ hanged man کا card آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں decide نہیں کر پا رہے ہیں آپ دونوں ایک دوسرے کی طرف attract بھی ہو رہے ہیں لیکن آپ دونوں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے اپنے دونوں نے اپنے آپ کو قدرت کے رحم وقرم پر چھوڑ دیا ہے اس لیے کیونکہ آپ دونوں میں بھی یہ دیکھئے دونوں نظر آتے ہیں لیکن آپ دونوں کے درمیان دیوائن کنیکشن آپ دونوں فیل کرتے ہیں اور آپ ڈیسیم نہیں لے پا رہے ہیں لیکن آپ کے لئے آپ کو پہل کرنی چاہیے ورگوز آپ کے لئے بہت خوبصورت ریلیشن کا سیکٹر مجھے یہاں پہ نظر آتا ہے اور بہت دونوں ڈیسیم نہیں لے پا رہے ہیں ایک ہینگ مین کی سیچویشن میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں لیکن کوئی ڈیسیم نہیں لے پا رہے ہیں کیونکہ جب کوئی ایک ریلیشن کو جوڑنا ہوتا تو اس کے درمیان سے آپ انا کو نکال دینا چاہیے جب آپ انا کو اتھاروٹی والے فگر مجھے نظر آتے لیکن دونوں جو ہیں وہ بہت پوزیٹیو نیچر کیونکہ جو پینٹیکلز کی انرجی یہاں پہ شو ہو رہی ہے کوئی نیگٹیو انرجی نہیں ہوتی ہے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام تک بزی رکھنے لوگ ہوتے ہیں کوئی سادشی لوگ نہیں ہوتے ہیں بہت ہی صاف دل والے لوگ ہوتے ہیں محنت کرنے والے لگن سے جس بھی کام کو کریں اسے ایمان داری سے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو بس لیکن یہ ہے کہ آپ جب اس طرف کریں گے اس معاملے کو جب آپ کسی سے مشورہ لیں گے خود آپ ان کی طرف اٹریک بھی ہو رہے ہیں لیکن آپ ڈسی ان نہیں لے پا رہے آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے یقیناً چیزیں آپ کے حق سمود ہو جائیں گی اور پھر آپ یقیناً ریلیشنشپ کو انجوئی کر پائیں گے یہ دیکھئے فائنانشل انرجی کے اندر آپ کی ایس آف وانس کا کارڈ موجود ہے ایس آف وانس کا کارڈ فائنانشل انرجی کے اندر آنے کا مطلب ہے کہ بزنس میں جاب میں نیو بگننگز کا کارڈ بھی ہے یا جو بھی جاب کے لیے آپ لیتے ہیں اس کے لیے آپ بہت پیشنٹ ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی سکلز کو امپروو کرتے ہوئے اور ڈیوائن ہیلپ بھی آپ کو ساتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھتے ہیں ورگوز کے اس کے لیے آپ کا کارڈ کیا نکلتا ہے یہ دیکھئے کتنی خوبصورت سن کارڈ کی انرجی آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کام لیے بھی آپ کوشش کریں گے محنت لگن کریں لگن سے کسی بھی کام کو کریں گے بہت ہی پیشنیٹ ہو کریں گے تو اس کے لیے آپ دیوائن ہیلپ آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے سن کارڈ کے آنے کا جیسے میں نے کہا آپ کا پہلا کارڈ بہت سٹرانگ کارڈ موجود ہے اور بزنس سیکٹر کے اندر بھی آپ ایک پوزیشن کو کھول کرتے ہوئے بہت اچھے فیصلے ریسرچ پر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بہت اچھے فیصلے کرتے اور بہت اچھے ریزلٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں سرپرائز کارڈ کے طور پر دیکھئے کس قدر خوبصورت انرجی آپ کی ریم ٹین آف پینٹیکلز کا کارڈ موجود ہے ٹین آف پینٹیکلز کے کارڈ کو ہم کلیریفائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے لیے کیا کلیریفکیشن کا کارڈ نکلتا بہت ہی پوزیٹیو کارڈ سرڈن گینز کا کارڈ ہے مٹیریل گینز پوزیٹیو انرجی اور گوڈ ہیلس کا کارڈ بھی مانا جاتا ہے ٹین آف پینٹیکلز کا فیملی کے ساتھ اچھے ریلیشن کا کارڈ مانا جاتا ہے اور آپ فیملی کے ساتھ مل کر ویکیشن کو انجوائی کرتے ہوئے نظر آتا ہیں یہ دیکھئے مون کارڈ یہ دیکھئے مون کارڈ کا یہاں پہ آنے کا مطلب یہ ہے سرپرائز کے طور پہ کہ وہ چیزیں جو کہ آپ مون کارڈ جو ہے وہ چیزیں ایسے کہ جیسے اندھیرے میں موجود ہیں چیزیں جو ہیں وہ کلیر نہیں ہیں واضح نہیں ہیں اور لیکن یہ ہے کہ ان میں آپ کے لئے پوزیٹیوٹی موجود ہے جیسے کہ یہ سرپرائز کے طور پہ آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو بس ان کے مشورے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا دل تو یہ دیکھیں جو ہینگ مین کی سیچویشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اس طرف یقیناً مائل آپ کو نظر آتا ہے لیکن آپ پھر بھی شاید جو زمینی حقائق ہیں اس سیچویشن میں آپ کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے تو اس کے لیے جب انسان خود فیصلہ نہ لے پائے تو اس سے مشورہ کر لینا چاہیے جب آپ مشورہ لیں گے تو جو جو ایک جیسے چیزیں چھوپے ہوئے معاملات تھے وہ سب ہٹ جائیں گے جو آپ کے ڈاؤٹس مل گوڈ اور چیزوں کو انجوئے کرنے ریلیشن کو انجوئے کرنے ایک دوسرے کے ساتھ کالٹی ٹائم سپینڈ کرنے جیسے کوئی اچھی یاد انسان بناتا یہ ایسے معاملات نظر آتے ہیں خوبصورت سرپرائز آپ کے لیے کینگ آف سورڈ کی انرجی جو ہے انسان بہت پوزیٹیو بھی رہتا ہے لیکن اس کو اپنے ریلیشن کو جو ہے نا وہ سنبھالنے کے لیے انسان کو بہت ہی رہنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے نیگٹیو لوگوں کو نیگٹیو سیچویشن کو اور نیگٹیو انرجی کو اپنے ریلیشن سے اور اپنے بزنس سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم سب کو کینگ اور کین کی انرجی میں جانا پڑتا ہے زندگی کے اندر بہت جیسے معاملات آتے ہیں جب ہمیں یہ انرجی جو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اس کو ہم کلیریفائی کریں گے یہ کارڈ یہاں پہ سپورٹ کارڈ کے طور پہ کیوں موجود ہے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں تھری آف کپس کی انرجی آپ کے لئے موجود ہے ایک کنگ آف سوڈز کا کارڈ آنے کا مطلب ہے کنگ آف سوڈز کی کلیریفیکیشن کی کارڈ کے طور پہ آنے تھری آف کپس کا کارڈ آپ کے لئے آیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف چنندہ لوگوں کو اپنے ٹیم میں شامل کرنے کی ضرورت ہے ان کو اپنے کلوز کریں اور نیگٹیو لوگوں کو اپنی زندگی سے ہٹا دیں اس لئے کیونکہ آپ جب انسان کسی مقام تک پہنچنا تو پھر بھی ایزی ہے وہ بھی ایزی نہیں ہوتا اس کے بھی بہت محنت لگن ریسرچ ویب کی ضرورت پڑتی ہے بہت ہی ایکٹیو رہنا پڑتا ہے اور بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن انسان پہلے پوزیشن تک پھر بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اس کو منٹین کرنا وہ سب سے دیں وہ آپ کے بہترین سپورٹ آپ کے ثابت ہوگی نیگٹیو لوگوں کو اپنے آس پاس سے ہٹائیں اور جو ہے نیگٹیو لوگوں کو معاف کر دیں اور ان کو اپنی زندگی سے ہٹانے کی کوشش کر دیں اور اگر فرض کرو کسی سی سیٹریشن کے اندر انسان ایسے کسی سیٹریشن میں موجود ہوتا ہے کہ ہم ان کو ہٹان نہیں پاتے نیگٹیو لوگوں کو تو پھر اپنے حصے کا کام امانداری سے کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کیونکہ جب آپ اپنے حصے کا کام امانداری سے کریں گے اور باقی کا کام ڈیوائن پاور کے پر چھوڑ دیں گے دعا کا سہارا لیں اپنی زندگی کے اندر کسی بھی مذہب سے آپ تعلق لیں تو یقینا معاملات آپ کے لئے بہت خوبصورت بہترین ہو جائیں گے بس آپ اپنے حصے کی جو اپنی پوزیٹیوٹی ہے اس کو منٹین کرنے کی ضرورت ہے رہے خوش رکھیں میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کے مان اور محبتوں کو سلامت رکھے اور مجھے سپورٹ کرنا چاہیں تو میرا نمبر موجود ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کے ساتھ کتنی ریزونیٹ کی ہے تینک یو اللہ حافظ